بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوم میڈ موزریلا چیز کی ریسپی ریسپی شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے اس کو میں ہلکا گرم کیا ہے بوائل نہیں کیا ہلکا گرم کیا ہے اور اس میں میں نے دو ٹیبل سپون وائٹ وینگر ڈالا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے اور آہستہ آہستہ سے میں نے چمچ چلایا ہے یہ دیکھیں دودھ پھٹنا سٹارٹ ہو چکا ہے جی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی پرفیک چیز بنے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں دودھ پھٹ چکا ہے اب میں اس کو چھان لوں گی جی میں نے اس کو چھان لیا ہے اب میں نے ہلکا گرم پانی لیا ہے زیادہ گرم نہیں ہے اتنا گرم ہے کہ میں اس میں ہاتھ ڈال سکوں اور اس میں میں نے یہ ڈالی یہ چیز اور اس کو پھر نکال کے اچھے سے میں نے نچوڑا ہے اور اس میں جو دودھ ہے یہ نکل گیا ہے تین سے چار دفعہ میں نے ایسا کیا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کھٹا پن ہے وینگر کا وہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا اگر آپ ہاتھ سے نہیں زور سے نچوڑ سکتے تو آپ ململ کا کپڑا لے لیں اس میں ڈال کر اچھے سے نچوڑیں اس کو اب میں اس کو فریز کر لوں گی دو سے تین گھنٹے کے لیے تین گھنٹے بعد چیز ماشاءاللہ سے بہت اچھی بن چکی ہے یہ دیکھیں اب میں نے ایک بریڈ سلائس لیا ہے اس پہ یہ چیز ڈال کر اس کو میں رکھوں گی دو منٹ کے لیے مائکرو ویر میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بن چکی ہے ماشاءاللہ سے پرفیکٹ چیز بن چکی ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی